یہ وہ ڈیری فارمز ہیں وہ چھوچتے ہیں تو یہاں ان کا مستقبل ہے وہ تاریخ ہے مذہب یہ کہ کسان فائدہ میں نہیں ہے بلکل نقصان میں ہے اور یہ 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 فارمز جو ہے یہ تقریب ہے اگر کسی کے پاس چار سو بینس ہے نا اس کے پاس اپنی سو بھی نہیں ہے انگلی تھوڑا دو آف آمدہ ملاہ کے اطاق کی کتنا دودھ ہو رہے ہیں دو آف آمدہ دودھ ملاہ کے جڑا سوڑا ہو رہے ہیں پیسٹر شہسر مان ماشاءاللہ جی اسلام علیکم فرنڈز آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا اوستار اک سلطان فرنڈ اس وقت ہم موجود ہیں کراچی میں ایک بہت بڑے ڈیری فارم پہ جن کے اندر چودری عبدالعمید گزر صاحب ہیں آپ کو آج پہلے تو ہم لوگ گھینسوں میں پنجاب کے ڈیری فارم وزٹ کرتے رہے ہیں آج آپ کو سندھ میں کراچی میں ایک ڈیری فارم وزٹ کروانے جا رہے ہیں آج اس ویڈیو میں جو چیزیں ہم ڈسکس کریں گے وہ یہ ہیں کہ کراچی میں بہنسیں جو ہیں ان کو کیا خوراک دی جاتی ہے بہنسوں میں کیا مسائل آ رہے ہیں اور ایک بہنس کا ایک دن کا کتنا خرچہ آ رہا ہے اور ان کی آؤٹکم کیا ہے دیری فارمنگ جو ہے یہ پرافٹیبل ہے یا کہ نقصان کر رہی ہے اور فارمرز کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ ہے اس کے ساتھ ہی جو بہنسیں یہاں سے مختلف دیری سے مختلف جو بہنسوں کے فارم ہیں وہ سلٹر ہاؤس میں جاتے ہیں ان ساری چیزوں کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے اسلام علیکم سر جی والا سلام جی سر اپنا تھوڑا سا انٹرڈکشن کروائیے گا یہ میرا نام عبدالعمید گجر ہے یہ میرا بڑا بیٹا ہے عثمان عبدالعمید گجر ہے اور میں تقریباً پینتی سال سے یہاں بینسوں کا کاروبار کر رہا ہوں جی جی اس وقت میرے پاس ساڑھے تین سو جو ہے نا بینسے ہیں ان میں کچھ گائیں بھی ہیں جی جی اور میں یہاں پہ پرانی جو ہے میرا ایک جو میرا ایک گروپ پہ ہے یہاں سوسییشن ہی سمجھ لیں جی جی اور یونائٹر ڈیری فارمرز کے نام سے آئے جی جی تو اب میں جو ہے سندھ میں پی ڈی ایف اے کا صدر بھی ہوں جی جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ صورت صاحب آپ عرصہ پینتی سال سے اس کاروبار سے وابستہ ہیں تو بتائیے گا پینسوں میں یہاں پہ آپ کیا افراق دے رہے ہیں پینسوں میں یہ جنوروں کو اس وقت جو ہے ہم گندم کا دلجہ تھوڑا سا ڈیمو جو ہوتا ہے وہ دیتے ہیں چوکر دیتے ہیں اس میں مونگ کی اکٹی ہوتی ہے اس میں چھلکا ہوتا ہے اور دانہ ہوتا ہے کٹا ہوا خراب جو ہوتا ہے جی جی اور مسہور کی دال ہوتی ہے اس میں بھی چھلکا ہوتا ہے جی جی اور اور اس کے چند دانے ہوتے ہیں جی جی تو وہ شامل کرتے ہیں اور اس میں جو ہے ایک پام ہوتی ہے اس کو کھلی بولتے ہیں وہ آتی ہے اپنا ملیشیا سے اور انڈونیشیا سے جی جی وہ ہمیں اپنے مال کو کھلاتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے یہ رائس پائلوش ہوتی ہے جی 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 اچھا ایک جنور کو یہاں پہ کراچی میں ایک جنور کا کتنا خرچہ آ رہا ہے ایک جنور کا جو تقریبا ہمارا راشن کا خرچہ ہے نا ہم راشن ایک جنور کو کم از کم نو سے دس کلو دونوں ٹائم کا دیتے ہیں جی جی اور اس میں بوسا ہوتا ہے یہ جو وڑا ہے یہ جو جگہ ہے یہ اس کا رینٹ ہوتا ہے جی جی اور وہ رینٹ جو ہے اس کے علاوہ جو ہے مال کی دعائی کا خرچہ ہے کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں کوئی دعائی نہیں ملتی اور گورنمنٹ کی طرف سے کوئی چیز جو ہے نا ہمارے ہمیں کوئی آویلیبل ہے ہی نہیں جی جی ہم جو بھی کرتے ہیں ہیں اپنے اپنے دم بازو پہ کرتے ہیں جی جی اور اس وقت کراچی میں جو ہمارا فارمز ریٹ ہے وہ ایک سو اسیر پہ دودھ کا پر لٹر ہے اور ہمارا جو خرچہ ہے جنور کا جی جی وہ پندرہ سو روپے لگ بگ جو ہے تقریباً اتنا ہے کبھی پچاس اوپر ہو گیا کبھی نیچے ہو گیا بلگو یہی بات ہے یہ ایوریج پندرہ سو روپے ہے جی ایک جنور کی آپ کی یہاں پہ دودھ کی کیا ایوریج ہے جنور ہے مثلاً کہیں پہ جنور جو ہے وہ دس کلو دودھ دے رہے ہوتے ہیں کہیں پہ جو ہے گوالوں کا حساب ہے کہیں پہ وہ چھے کلو بھی ہے اوسط اگر حساب لگیں پوری کراچی میں ڈیری فارمر کا تو وہ آٹھ کلو ٹی بینس کی جو ہے اوسط آ رہی ہے آٹھ کلو ہے تو یہ تو پھر خرچہ بھی نہیں پورا ہو رہا تو بس یہ حالات جو ہیں بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں جی جی فارمرز جو ہیں بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہیں یہاں پہ بھی اور یہ جو ہماری ہماری جو فارمنگ ہے جی جی اس میں جو ہے فارمرز لوس میں جا رہے ہیں یہاں آپ میں آپ کو وزر کروں گا آپ کے پاس اب ٹیم نہیں ہوگا کیونکہ آپ بڑے مصروف لوگ ہو ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ اس کراچی میں تقریباً پچیس پرسنٹ جو واڑے ہیں جو جنور جنوروں کی جگہ ہے وہ خالی پڑے ہیں اچھا اور یہ اپنا فارمرز ہوئے ہیں وہ دیوالیاں ہو کے اپنے گھروں کو لوڑ چکے ہیں کوئی سندھ کوئی پنجاب کوئی جس جگہ سے ہیں یا جو اس جگہ کے مقامی بھی ہیں وہ بھی بچارے دیوالیاں ہو کے اپنے گھروں میں چھپکے بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے یہ دودھ کا کم ریٹ ہونا یا مہنگائی کا زیادہ ہونا میں اصل میں جو آپ میں پوری ماندری سے بات کروں وہ یہ ہے کہ دودھ کا ریٹ جو ہے وہ ہمارے جو غریب عوام ہیں جو اس وقت بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہے وہ آپ بھی سمجھ دیا ہے کہ اس وقت مہنگائی اور روج پر ہے کوئی چیز جو ہے وہ ہمارے جو عام عوام ہیں جو جو تھوڑا نیچے طبقے کی ہے اس کی پہنچ سے باہر ہے ہر ایک چیز اسی طرح جو دودھ ہے وہ کراچی میں دو سو دا سر روپے جو ہے نہ بکھتا ہے اور ہم ایک سو اسی روپے جاتے ہیں وہ تیس روپے جو ایک درمیان آر آدمی ہوتا ہے اور آگے ریٹیلر جو ہے وہ دو سو دا سر روپے بھیجتے ہیں تو ہم نہیں چاہتے کہ ریٹ بڑھایا جائے ریٹ بڑھانا کوئی مسئلہ کال نہیں صرف جو ہماری گورنمنٹ ہے جو ہماری وزارتہ مرکز کی اس کو چاہیے کہ جو ہماری یہاں کی جنوروں کی خوراک ہے پاکستان جو ہے وہ اپنے جنوروں کی جو خوراکہ پینٹالیس فیصد پیدا کرتا ہے تو اس میں ایسی بھی اگر ہم کوئی چیزیں جو ایکسپورٹ کر دے بیرونے ملکوں میں تو ہماری یہاں جو جنوروں کی خوراکہ اس میں کمی ہو جاتی ہے تو وہ پھر ان کی خوراک ہے وہ مہنگی ہوتی ہے تو جیسے بوسی ہے یہ چار پانچ سو روپے مانوالی چیز سے یہ بارہ تیرہ سو روپے ہے اسی طرح ہمارا راشن دوزار سترہ اٹھارہ میں جو ہے وہ بائیس پچیس روپے کلو تھا اب ایک سو بیس روپے کلو ہے تو جب ہمیں جنوروں کی خوراک جو ہے وہ مہنگی ملتی ہے نا تو وہ پھر ہم جو ہے وہ ہٹ بڑھانے پر مجبور ہوتے ہیں اور اپنے جو سارفین ہیں ان کے اوپر ہم بوئی ڈالتے ہیں تو ہمیں تکلیف بہت ہوتی ہے کہ ہم جو ہے نا وہ خارفین کو تکلیف دے رہے ہیں کہ چیز جو ہے وہ مہنگی اپنے جو یہ عام لوگوں کی جو ہے بچوں کی خوراک ہے ہمارا دل جو ہے اس میں بہت دکھتا ہے کہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ ہمیں ریڈ نہیں بڑھانا چاہیے مجبوری ہے جو ہے نا وہ ہمارا ساتھ نہیں دے رہی ہمیں جو ہے وہ چیزیں مل جائیں تو ہم ریڈ کو جو ہے کم کرنا چاہتے ہیں بڑھانا نہیں چاہتے جی جی اس منگائی کے تناظر میں اگر دیکھا جائے جیسے منگائی ہے ونڈے کا خرچہ توری کا آپ نے بتایا ہے تو دودھ کا ریڈ کیا ہونا چاہیے منگائی کو دیکھیں دودھ کا ریڈ جو ہے وہ جو ہمارا ایکس فارم ریڈ ہے نا وہ دو سو بیس روپے ہونا چاہیے دو سو بیس روپے پھر جہاں کے ڈیری فارمر جو ہے خوڑا سروائیو کرے گا خوشحالی کی طرف نہیں جائے گا سروائیوال جو ہے نا وہ اس کو ہو جائے گا خوڑا سب اتنی کی طرف جائے گا کہ اپنا جو ہے نا وہ گزر گزارہ کرے گا اس وقت جو ڈیری فارمرز ہیں وہ بہت زیادہ بدہ علی کا شکار ہے اور کرزوں میں جو ہے نا وہ ڈوب چکے ہیں اور ہر ایک فارمرز جو ہے نا وہ ہر وقت جو ہے نا اس کے دماغ پر یہ بوجھ رہتا ہے کہ یار فلان 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 بندے کے میں نے پیسے دینے کیسے دوں کہاں سے دوں پھر وہ اپنا مال کٹواتا ہے اپنی جو ہے بینسے وہ بیجتا ہے تو یہاں پہ جو ہے وہ فروخت کرتا ہے یہاں سٹڈی لگتی ہے وہ منڈی بولتے ہیں سلاٹرا اس نے تو وہاں لے کے جاتا ہے تو وہ اپنی بینسے جو ہے وہ بیچ کے تو اپنا جو ہے مال کا خرچہ جو ہے وہ پورا کرتا ہے اچھا عبدالویش صاحب یہاں پہ آپ کے پاس ساڑھے تین سو قریب جانوار ہیں تو یہاں پہ بچے کتنے ہیں چھوٹے بچے مارے پاس جو ہے یہ تقریباً کوئی بیس ایک چھوٹے بچے ہوں گے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اور وہ تھوڑے بڑے بھی ہیں بلکل چھوٹے بھی ہیں تو یہ کیا وجہ ہے ساڑھے تین سو بینسے ہیں بڑے جانوار ہیں تو بچے بیس ہیں تو دودھ نہیں چھوٹے کیا کرتے ہیں وہ نہیں دودھ کا مسئلہ نہیں ہے ہم جو کراچی کا فارمر ہے وہ بودھ لے رہے ہیں وہ اپنے بچے پالنا چاہتا ہے پر ہمارے پاس جگہ نہیں ہے اچھا آپ اگر ہمیں گورنمنٹ جو ہے مرکزی گورنمنٹ یا سندھ گورنمنٹ وزارت لائف سٹاک سندھ یہاں کی وزیراعلا جو ہے وزیراعظم پاکستان ہمارے اوپر کوئی خیال کریں ہمیں کوئی جگہ دیں کہ آپ جو ہے یہاں پہ بچے پالو تو ہم جو ہے وہاں بچے رکھ سکتے ہیں ان کو دودھ بھی پلا سکتے ہیں ان کو کوئی بہت فراغ بھی دے سکتے ہیں اور اپنے جانوروں کو جو ہے وہ یہاں پال سکتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم پنجاب سے یا سندھ سے مال لے کے آتے ہیں تو وہاں جو ہے کسانوں کو دے کے آ جاتے ہیں وہاں کسان خریدنے آتے ہیں وہ وہ اپنے گھر کو لے کے جاتے ہیں کئی بیچ میں سے وہ آہ بچے بچتے ہیں کوئی نہیں بچتے بس یہ یہ بات ہے کہ جانور جو ہے آج جو ساڑھے تین سو کے پیچھے دس جانور ہیں یہ تو بیانس کے نسل جو ہے یہ خطرے میں جا رہی ہے بلکل بس بھی ہمارے مجبوری ہے کہ ہمارے پاس جگہ نہیں ہے جو ہے ہمارے اوپر کوئی اپنا میربانی کر دے تو ہمیں کوئی جگہ مہیا کر دے جگہ ہمیں فراہم کر دے تو ہم جو ہے نا وہ اپنے بچوں کو بنس پہلا کر کے بنس پیلے بھی کم ہوگا اور چیزیں جو ہے کافی میں نے جو جو بیماری ہے اس نے بڑا زور کیا تھا یہ تو یہاں بندوں نے جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ ہائیڈرئیڈ کر دیا تو یہاں جو ہے وہ ہماری دودھ کی مارکےڈ جو ہے وہ کریش کر گئی اور یہ دودھ جو ہمارا یہ مثلاً سکھر سے سائیوال تک جا ہزار پے من تک بگ گیا اور یہاں ہمارا جانور جو سلائٹر ہو رہا تھا نا وہ وہ نہیں دکھا اور ہمارے اور زیادہ جب جب پرائیسز میں لوگ گیاں ہمارے زیادہ وہ وہ پرائیسز اتنا بڑا پرائیسز تھا کہ ابھی تک جو فارمر ہے یا ہول چیلر ہے یا ریٹیلر ہے وہ ابھی تک کوئی اس پرائیسز سے نکل نہیں سکا اور وہ جو ویکسین ویکسین تھی جو لنکی اسکین کی سیند گورنمنٹر منگوائی تھی وہ اب یہاں آویلیبل نہیں ہے وہ کسی پارمر کو یہاں نہیں ملتی اچھا وہ اگر کوئی اپنے طور پر جو ہیں وہ بندے لگواتے ہیں کوئی خرید کے لگاتے ہیں تو یہ بات ہے باقی یہاں سرکاری ہسپٹیل ہے وہاں سے دعائی کوئی کسی کو معایہ نہیں ہوتی آپ کیا سمتے ہیں کہ یہاں پر کراچی میں جو فارمرز ہیں ان کا مستقبل کیا ہے کیسے یہ چل رہا ہے مستقبل اللہ سے تو کہتے ہیں کہ بہتری کی امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑا غفور و رحیم ہے وہ ہمیں اچھے اللہ سے اچھے کی امید رکھنی چاہیے باقی ہمیں جو ایک عام انسان ہونے کے حصیت سے جو میں سوچتا ہوں یا میرے دوسرے جو فارمرز بھائیں ہیں وہ ڈیری فارمرز ہیں وہ سوچتے ہیں تو یہاں ان کا مستقبل وہ تاریخ ہے مذہب یہ کہ کسان فائدے میں نہیں ہے بالکل مقصان میں ہے اور یہ 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 فارمرز جو ہے یہ تقریب ہے اگر کسی کے پاس چار سو بہنس ہے نا اس کے پاس اپنی سو بھی نہیں ہے اچھا جی ہاں اس کو جو ہے یہاں پہ دودھ کا جو ایڈوانس ہوتا ہے وہ کم چار چار پانچ پانچ لار کرتے ہیں ایک مانے پہ ہوتا ہے جی جی تو وہ وہ جو ہے اب وہ سال بعد ہمیں واپس کرنا ہوتا ہے جی جی پھر پھر دوبارہ جو ہے وہ دودھ کی بندی کرنی ہوتی ہے اچھا جانور جو آج سے کوئی پانچ سال پہلے جو ہے وہ ہم ایڈوانس نہیں لیتے تھے جی جی تو اب جو دودھ میں کمی آئی ہے تو اس کے بعد جو ہے نا وہ دودھ کم ہوا ہے اور دودھ تقریبا میرا خیال ہے کہ پچپن لاکھ لٹر جو ہے وہ دو ہزار انیس بیس میں پاکستان کے کراچی میں دودھ جو ہے نا پچپن لاکھ لٹر دودھ تھا اس وقت جو دودھ ہے میرا خیال تیس سے بتیس لاکھ لٹر ہے تو آج کے قریب کم ہوگی بلکل اور جانور بھی اسی طرح کم ہوئے ہیں تو اس وجہ سے جو ہے وہ کیونکہ فارمر ختم ہو رہا ہے تو دودھ جو ہے وہ اس کی شارٹنگ ہے اس وجہ سے ہمیں ایڈوانس جو ہے نا وہ جو بیچ بھلا ہول سیلر ہوتا ہے جی جی وہ ہمیں ایڈوانس دیتا ہے اور ایڈوانس کی مد میں ہم اس کے ایک سال کے پباند ہو جائیں بھلے ہم نقصان کریں یا کچھ بھی کریں اگر ہم نے ساٹھ من کی بندی کی ہے نا اگر ہم ساٹھ من اس کو جانا ہی جانا ہے وہ ساٹھ من اس کو دینے ہیں اگر ساٹھ من سے کم ہوتا ہے دو چار من پانچ من تو یہاں جو اوپن منڈی مارکیٹ ہے وہ چار رہی ہے بارہ ہماری بندی ہے وہ سٹھ سٹھ سو تیس روپے ہے جی جی تو ہمیں جو ہے وہ تقریباً پانچ آہ تریپن سو روپے جو ہے نا نقصان ہے ایک من کے پیچھے وہ ہمیں وہ ہمیں کارڈ کے دیتا ہے اچھا یہ ہمیں یہ اس بات کا بھی ہمیں نقصان ہے تو اینڈ پہ آپ کیا میسے دینا چاہیے میں سا ہی تو میں یہ ہی دینا چاہتا ہوں کہ جو مرکزی گورنمنٹ ہے وزارت لائف سٹاک جو ہے پاکستان مرکزی گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ کی وزیر اللہ سندھ وزارت لائف سٹاک سندھ جو ہے وہ جو ہمارے جانوروں کی فراغ باہر جا رہی ہے ایکسپورٹ ہو رہی ہے اس کے اوپر پابندی لگنی چاہیے اور ہمیں جو ہے اپنے جانوروں کی جو ہم گبن بینس کروانے کے لیے اور اپنے بچڑے کٹڑے اور بچڑی کٹی کے لیے ہمیں جگہ معایہ کی جائیں تو ہم جو ہے وہ آپ سروائب کر سکتے ہیں ہم بہتری کی طرف جا سکتے ہیں تو اس کے علاوہ جو دودھ کا ریٹ ہے وہ مہنگائی کتنا سب سے ہونا چاہیے اگر سستی فراغ ملتی ہے تو ریٹ کم ہو جائے اگر زیادہ فراغ مہنگی ہے کہ ہمارا یہاں جو آؤٹ پوٹ ہے نا اس نے کنٹرول ہے مشنہ کراچی جو ہے اس وہاں نے یہاں بہت بڑا کریک ڈاؤن کیا تھا اور اس نے جو ہے ہزاروں من دودھ جو ہے نا وہ بند کر دیا اسکھانے میں تو وہ دودھ جو ہے اس کی عمر جو یہ چار گھنٹ ہے وہ دودھ سارا خراب ہو گیا اور ہماری جو انپوٹ ہے وہ ازاد ہے ہمارے جانوروں کی فراغ جو ہے وہ مہنگی ہے جو جو ہے وہ ہمیں اس کی قیمت پوری نہیں میر رہی تو اس لیے جو فارمر ہے نا وہ زیادہ مشکلات کا شکار ہے چلیں جی بہت شکریہ امید ہے اگر آپ آپ کا یہ میسج جو بھی افیشل ہیں ان تک پونچے تو دعا ہے کہ وہ اس پہ کچھ جو ہے نظرسانی کریں اور فارمر کے حال پر رحم کریں بہت شکریہ جی اسلام بہت شکریہ جی اسلام